بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایف بی آر کے نئے رول کے مطابق بینک آپ کی تمام انفارمیشن ایف بی آر کے ساتھ آپ شیئر کرنے کا مجاز ہوگا کتنی لیمٹ ہوگی کہ آپ کی انفارمیشن آگے شیئر کی جائے گی کس میکنزم کے ساتھ شیئر کی جائے گی آپ مہانہ کتنے پیسے بینک میں جمع کروا سکتے ہیں کتنے نکلوا سکتے ہیں یہ ساری تفصیلات آپ کو ویڈیو کے اندر فرام کی جائے گی ویڈیو کو پورا دیکھئے گا دیکھی آئے سے دو سال پہلے جیسے بھی چلتا تھا لوگ کسی بھی طرح اپنے ریٹرنز جمع کروا کے ٹیک سے بچ جایا کرتے تھے لیکن اب چیزیں کافی زیادہ اپ ڈیٹ ہو چکی ہیں ایف بی آر کے پاس آپ کی کئی طرح کی معلومات پہنچتے ہیں اور کہیں بھی جگہ پہ اگر تضاد پایا جائے گا یا ڈیفرنس پایا جائے گا تو وہ آپ کو نوٹس پہ چوا سکتے ہیں اور پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر یہ لمبے سلسلے چلتے ہیں پھر انسان سوچتا ہے کہ میں شاید یہ گلتی اگر نہ کرتا تو میں اس جگہ سے بچ سکتا تو آپ کے پاس کم از کم پوری انفرمیشن ہونی چاہیے اب بینکنگ میں کیا ہے کہ آپ اے آئیو کو انٹریڈیوز کروایا گیا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو جس کے تحت خودکار طریقے سے یہ سارا سسٹم کام کرے گا ایف بی آر کے پاس اتنی زیادہ مین پاور نہیں ہے کہ وہ ہر چیز کو سنگل ہینڈلی جو ہے وہ خود دیکھے تو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس خودکار طریقے سے کام کرے گا آپ کی شکایت بھی آگے پہنچائے گا اور آپ تک نوٹس بھی پہنچ جائے گا اب وہ کیسے پہنچے گا اور آپ اگر یہ چیزیں کریں گے تو وہ نوٹس آپ کو کیوں آئے گا کہ سیکشن کے تحت آئے گا یہ چیزیں ہم ڈسکس پہلے کر لیتے ہیں ایف بی آر کا جو سیکشن ہے ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے سیکشن وان سکسٹی فائف اے انکم ٹیکس آرڈنری دوہزار ایک جس کے اندر جو ایف بی آر کو تمام بینک جو مجاز ہیں جو بھی فیڈرل بورڈ آف ریمین کو جتنی بھی انفرمیشن ریکوائیڈ ہے وہ بینک پروائیڈ کریں گے اب اس کے جو کیس ہے جس کے اندر جو انفرمیشن جو پروائیڈ کی جائے گی اس کے اندر سب سے پہلے آ جاتی ہے کیش ویڈرول کا اگر آپ مہینے کے بارہ لاکھ روپے ہر ماہ ویڈرول کر رہے ہیں تو پھر ایف بی آر آپ کو نوٹس پہ جوا سکتا ہے ڈیپوزٹس کی بات کریں کہ آپ کتنے پیسے جمع کرواتے ہیں اگر آپ دس میلین یعنی اگر آپ لوگ دس میلین ایک کروڑ سے زیادہ کی رقم مہینے کے اندر جمع کرواتے ہیں اور آپ یہ ریگولر کرتے ہیں تو آپ کو ایف بی آر کی طرف سے نوٹس آ جائے گا اس کے بعد کریڈٹ کارڈ پیومنٹس ہیں اس کے اندر اگر آپ دو لاکھ سے زیادہ ایکسیڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ایف بی آر طلب کر سکتا ہے بزنس اکاؤنٹ کے اندر آ جاتا ہے اگر آپ نے اپنا کوئی بزنس اکاؤنٹ اوپن کیا ہے یا پھر آپ نے اس کے اندر چیزیں کوئی چیزیں کوئی انفرمیشن چینج کیا ہے تو بھی آپ کو نوٹس آ سکتا ہے پرافیٹ اور ڈیبٹ اگر آپ نے بینک کے اندر پیسے رکھی ہیں بیس لاکھ تیس لاکھ جتنے بھی ہیں اور اس سے پرافیٹ آپ جنریٹ کر رہے ہیں تو اس کا بھی آپ کو ایف بی آر کو جواب دینا ہوگا اور اگر وہ ایک سرٹن اماؤنٹ سے زیادہ ہوتا ہے پرافیٹ ایک سیلری کے لیے ایک سیلیپس منائی گیا ہے ٹیکس کولیکشن کے لیے کہ اگر ایک سال کے اندر ایک پاکستانی شہری کی مہانہ جو سلانہ تنکہ بن کے چھ لاکھ ہے اس سے کم ہے تو اس سے کوئی ٹیکس نہیں لیا جاتا ہے تو وہ یہ ساری چیزیں جو آپ کا پرافیٹ ہوتا ہے بینک سے یہ بھی آپ کی سیلری میں ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے اس کے لیے بینکنگ کمپنیز کو جا وہ ایک اپنا ایڈوائزر بھی مقرر کرنا ہوتا ہے کوارڈینیٹر جو کہ ایف بی آر کو تمام انفرمیشن ڈیٹیل ڈاکومنٹ سے وہ پہنچائے گا اور اس سیکشن کے تحت جو بھی انفرمیشن پروائیڈ کی جائیں گی اس پر کسی طرح کا کوئی بھی سیول یا کریمینل کوئی بھی کیس نہیں کمپنیوں کے اوپر کیا جائے کیونکہ وہ ایک سیکشن ایک رول کی تحت تمام انفرمیشن جو ہے وہ آگے پروائیڈ کر رہے ہیں اب یہ سسٹم کیسے کام کرے گا جیسے کہ یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ مہینے کے دس میلین یعنی ایک کروڑ سے زیادہ کے پیسے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو آٹیفیشل انٹیلیجنس ہے آگے آگاہ کر دے گی کہ یہاں پہ کچھ اس اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیسے مہانہ کی بنیاد پہ جمع کروائے جا رہے ہیں یا ویڈراہ کروائے جا رہے ہیں اب آگے جو اپ بیار کا سسٹم ہے کمپیٹلی جو ہے وہ آٹیفیشل ہوگا تو وہ آپ کے مطلقہ افیسر کو ایک نوٹس بجوا دیا جائے گا اور یہ نوٹس آپ کا مطلقہ افیسر آپ تک پہنچائے گا پھر آپ کی فردر انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو جائے گی اب یہ سارا کام اس وقت ہوتا ہے جب آپ کی جو انفرمیشن وہ کافی ڈیفر کرتی ہیں فالنکہ پر آپ نے یہاں پہ آپ نے دس ملین مہینے کے جمع کروائے ہیں اور آپ کے لئے جو بھی اپنی اف بیار کی سلانہ رپورٹ ہے ٹیکس ریٹرنز جمع کروائے ہیں وہاں پہ آپ نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا ہے کہ آپ کے پیسے کہاں سے آرہے ہیں کہاں سے ان ہو رہے ہیں کہاں سے آؤٹ ہو رہے ہیں پھر ایف بیار آپ کو کال کرے گا اس سے پہلے وہ نہیں کرے گا کیونکہ جب انفرمیشن آپ تک پہنچے گی ایف بیار تک آئے گی ایف بیار کو نوٹس آئے گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سافٹ ویر کی تو جب وہ انفرمیشن ان تک پہنچے گی اور جب وہ اس کو دیکھیں گے کھنگا لیں گے کہ جی اگر اس بندے نے مہینے کے دس لاگ بیس لاگ یا اتنے پیسے نکلوا رہا ہے تو آیا ہمارے پاس جو اس نے ڈیٹا جمع کروایا ہے جو اس نے ٹیکس ریٹرن فائل کروایا ہے اس میں اپنا بزنس شوک کیا ہے یا اتنے پیسے شوک کیے ہیں جتنے یہاں پہ یہ مہانہ کے بینکوں سے نکلوایا جمع کروا رہا ہے تو پھر آپ سے انویسٹیگیشن جو ہے وہ فردر سٹارٹ ہو جائے گی تو اگر آپ اس طرح کی کاروائی سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح کی اسٹرکشنز کو مدد نظر رکھ رہا ہوگا تاکہ فردر کسی بھی مشکلات سے بچا جا سکے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو آچھی لوگی ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے چیل کو سبسکرائب کرنا بات بولیگا شکریہ